حالیلویہ پریزلورڈ خدا نیس مسیح میں آپ سبی کی سلامتی ہو گلوریس ایجی ٹیلویئن دیکھنے والوں کے لیے میں خوشی اور شادمانی محسوس کرتا ہوں اور آپ سبی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں آئیں اس کلام کو سیکھیں کہ خدا کس طرح ہماری روٹی اور پانی کو برکت دیتا ہے خروج 23 باب 20 ایسے لے کر 25 ایت اکم پڑھیں گے دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے تم اس کے آگے حشیہ رہنا اور اس کی بات ماننا اسے نراز نہ کرنا کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے پر اگر سچ تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں ہتھیوں فرضیوں اور کنانیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلا کر ڈالوں گا اور تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنا نہ ان کے سے کام کرنا بلکہ تو ان کو بالکل اُڑل اُڑ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا اور تم خداون اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں ترے بیچ اس سے بیماری کو دور کر دوں گا خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر مسیح خداون کی برکت ہو سو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح خداونی اس مسیح خدا اپنے پاک فرشتوں کو ہمارے آگے آگے بیچتا ہے تاکہ ہم اس کی راہوں پر چلیں اور فرشتے ہماری راہوں کو سنوارتے ہیں جب ہم خدا کی کلام کو پورا کرتے ہیں اس کے فرشتوں کی بات مانتے ہیں کلام کو مرضیوں کو بجال آتے ہیں تو خداون ہمارے مخالفوں کا مخالف اور ہمارے دشنوں کا دشن بن جاتا ہے اس کلام کو آپ سنیے برکت پائیے دوسروں تک شیئر کریں اور دیکھیں کس طرح خدا ہمارے دشنوں کا مقابلہ کرتا ہے اور ہماری روٹی اور پانی پر برکت دیتا ہے خداون آپ سب کو برکت دے خداون آپ سب کے ساتھ ہو آپ کی اولاد کو آپ کی نسلوں کو برکت دے آپ کی کاروبار اور آپ کی جاب کو برکت دے حرطہ کی بیماری تپالی وبا کامی کمزوری خداون یسو کے نام سے لگ ہو اور آپ خداون ہمیشہ برکت پائیں خداون کا چہرہ ہمیشہ آپ پر جلوہ گرہے آمین آمین آمین